یہاں پر جو جو میری ماں بہنے بیٹیاں میری آواز سن رہی ہیں ان کے آگے میں چھوٹی سی گزارش رکھوں گا گزارش کروں گا اے اسلام کی مقدس شہزادی جب تم کسی شادی کی تقریب سے ہو کر گھر آیا کرو تو اپنے بڑھے باپ کو مزدور باپ کو غریب باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلان شخص نے اپنی بیٹی کو دس طولے زیور دی دس طولے سونا دیا جب تم کسی شادی کی تقریب سے گھر آیا کرو نا تو اپنے بڑھے باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلان شخص نے اپنی بیٹی کو جہز کے لیے دس طولے زیور دیئے دو ٹرک جہز کے لیے سامان کے لیے تمہارے مو پر تو باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا تمہارے سامنے تو بڑھا باپ مزدور باپ غریب باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا لیکن رات تو جب سوتا ہے نا رات کا جب دوسرا پہراتا ہے جب گھر کے تمام کے تمام لوگ سو جاتے ہیں اس وقت اس غریب پڑھے باپ کی آنکھیں رو رہی ہو رہی ہیں بیٹی کا جملہ باپ کو سونے نہیں دیتا بیٹی کی یہ خواہش کاش جس طرح اس مالدار باپ نے بیٹی کو دس طولے زیور دیئے دو ٹرک جہز کے دیئے کاش کہ میرا باپ بھی مجھے دس طولے زیور دیتا دو ٹرک جہز کے دیتا بیٹی کی وہ خواہش باپ کی نیند حرام کر دیتا بیٹی کا یہ جملہ باپ کی نیند حرام کر دیتا ساری رات باپ کی روتے ہوئے گزرتی آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے گزرتی آنسو بہاتے ہوئے گزرتی بیٹی کی یہ بات سن کر باپ رو رو کہ اللہ کے سامنے شکوا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے رو کر کہتا ہے شکوا کرتا ہے مالک بیٹی کو جہز کے طور پر دس طولے زیور دینے والے شخص نے کونسا ایسا کمال دکھایا تھا جہز کے طور پر دو ٹرک سمان کے دینے والے شخص نے باپ نے کونسی ایسی نیکی کی تھی کونسی ایسی خوبی کر دکھائی تھی کہ تُو نے اسے مالا مال کر دیا مالک میں نے تیرا کیا بھی کر رہا تھا کہ تُو نے مجھے اتنا بھی نہ دیا کہ میں اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک چار پئی تو دے سکوں رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک چار پئی تو دے سکوں میرے اندر اتنی حمد نہیں میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں تو غریب ہوں وہ بڑا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تکتی ریت کے اوپر کھڑے بوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے ایک ہزار روپے شام کو کما کے آتا ہے بچوں کیلئے روٹی کا بندوبست کرے یا بیٹی کو جہیز دے بخار آتا ہے غریب بڑا باپ دبائی نہیں ہی لیتا پیننڈول کی ایک گولی نہیں ہی لیتا کیا کرے اولاد کو روٹی کھلائے یہ دوائی لے بیٹی کو جہیز دے یا اپنی دوائی لے آئے اس جہیز جسی لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندہ کر دیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جب کسی کی بیٹی کے شادی ہوتی ہے تو بیٹی والے بیٹی کا جہیز چار پیوں پہ بچھا دیتے ہیں پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو دوسری عورتوں کو بچیوں اوہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو آپ دیکھتے نہیں ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے جب گاؤں کی کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے جہیز کو چار پیوں پہ بچھایا جاتا ہے چار پیوں پہ بچھا کے دوسری بچیوں کو آواز دی جاتی ہے بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو میں نے کہاو نادانو تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی بیٹی لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں جو بچیاں تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لا وارس بچی بھی موجود ہیں ان بچیوں میں سے یہ تیم بچی بھی موجود ہیں ان بچیوں میں سے اس غریب پہ باپ کی بچی بھی موجود ہیں جو غریب پڑھا باپ دن رات اے کر کے اوور ٹیم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ بھوک دیکھتا ہے نہ پیاز دیکھتا ہے وہ بیٹی کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا اس کے جہاز کا بندوبست کرے خدارہ کس تو رحم کرو کریم آقا کی غریب امت کو چینے دو وہ غریب جس کو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا ہم نے اس غریب کا ستیہ ناز کر دیا ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا جینا محال کر دیا وہ غریب موت مانگنے پر مجبور ہو گیا ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی ہم نے پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پر مجبور ہو گیا مالک تیری مخلوق مجھے جینے نہیں دیتی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں اس جہے اس جسی لعنت کو ختم کرو یہاں پر میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک رولہ دینے والا فرمان سنانا چاہوں گا ضروری سمجھوں گا میرے کریم نبی نے فرمایا تھا اوہ صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا اس سے یتیم کا دل دکھے گا یتیم کو مرہ ہوا باپ یا دیا گا اوہ صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا فرمایا اوہ صحابہ کسی غریب انسان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا اس سے غریب کا دل دکھے گا غریب اللہ کے سامنے شکوا کرنے پہ مجبور ہو جائے گا ہی روٹی امیر شہر کے کتوں نے چین لی فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوکھنے حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں غریب ہم شائے کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ بچارہ مر جاتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہمارے محلے میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں میں نے کہا ہونا دانو مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا مرنے والا تین دن کا بھوکھا تھا آخر مر گیا روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کسی عورت نے کہا حضرت کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے پھرنے سے اللہ تعالی جلد از جلد سنبھال لے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اللہ تعالی مجھے موت دے دے میں نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہے اس نے کہا آج سے چھ مانگ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا میرا شوہر فوت ہو گیا عزیز و وقارب نے میری کوئی مدد نہ کی عزیز و وقارب کی ہماری مدد نہ کرنے کی وجہ سے غربت کی وجہ سے بالٹی دی اس بالٹی کے اندر چنیاں اور چھولے بنا کر ڈال دی بیٹا جاؤ فلاں سکول کے سامنے شہر کے فلاں سکول کے ڈیٹ کے سامنے چھوٹی سی دکان لگا لو شام کو جتنا کچھ کمانا اپنی دو ننی بہنوں کے لیے اور ماں کے لیے روٹی پانی لے کر آنا بازار ہوٹل سے روٹی خرید کے آنا زندگی کا نظام چل رہا تھا وقت گزر رہا تھا کل کی بات ہے میرا آٹھ سالہ سر برا چنہ چھولے بیچنے کے بعد دو چار سو روپے جیپ میں ڈالے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا ہمارے لیے روٹی خریدنے کے لیے کھانا لینے کے لیے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا راستے میں سے موٹر سینکل پر دو آدمی آئے انہوں نے میرے ننے سر برا کو دو چار تھپڑ بھی لگا دیئے اور دو چار سو روپے بھی لے لیئے میرے ننے سر برا کی کل جمع پونجی لے کر بھاگ گئے اس نے چاہا کہ میں بھیق مانگ کے اپنی دو بہنوں کے لیے کھانا لے کر گھر جاؤں لیکن اسے باپ کا سبق یاد آ گیا باپ نے کہا بیٹے ہم سید لوگ ہیں بھوکے مر جانا لیکن کسی سے صدقہ نہ لینا بھوکے مر جانا بھیق مت مانگنا خیرات مت مانگنا میرا آٹھ سالہ سر برا رات کو گھر آیا روتا ہوا کہنے لگا ماں آج کی رات کل کا دن روزہ رکھ لو کل شام کو کھانا لے کر آنگا میرے ساتھ یہ کچھ ہوا کہ میرے مو پر دو چار دھپل لگے ہیں میں آسمان کی طرف مو کر کے رونے لگی کہنے لگی مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں مالک جیس ہونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ لو چلے ڈھاوا مالک میں تیری رضا پہ راضی رات کا دوسرا پہر آیا میری نننی سی بیٹی اٹھ کر رونے لگی بھوک کی وجہ سے کہنے لگی ماں یہ جو میری چھوٹی بہن ہے یہ کب مرے گی یہ تو چھوٹی بیمار بہن ہے یہ کب مرے گی نے کہا بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو بہن کی لمبی عمر کے بجے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو صیحت یابی کے بجے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو نہیں اماں جب ہمارا باپ فوت ہوا تھا تو ہمارے محلے والوں نے ہمارے گھر کھانا پہنچایا تھا میں تو اس سوچ کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں اگر یہ چھوٹی بہن مر جائے باقی نہیں تو صبح محلہ کھانا دینے کے لیے آئے گا پورے محلے والے اٹھ پڑیں گے کھانا دینے کے لیے باقی نہیں پیٹ بھڑ کر کھانا تو کھا لیں گے خدارہ میرے بھائیوں زندہ لوگ کی قدر کرو زندہ لوگ کی مدد کرو عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی حدمت پہنچاتی